ابن حر کو کس حد تک جانتے ہو بن کامل یقین ہے جنگی ونائم کی تقسیم کے سرسلے میں ہی ابراہیم سے لڑ پڑا ہو گا اور ابراہیم نے زردہ بدستی کیا وغیر اسے نکال باہر کر دیا اور وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ دشکر سے لگو کر کوفے کی جائنے با رہا باہر میں ڈالیں اس کو ابن حر جیسے لوگ فوج کی بدنامی کا باعث ہیں بہتری یہی ہے کہ وہ دفع ہو جائیں یہاں سے خدا کے لٹکر کو فتنے کی جڑ پر غلبہ پانے کے لیے مخلصانہ خدمت کرنے والے سپاہیوں کی ضرورت ہے ابن حرب کوفے کے ان بدماش اور برے لوگوں میں سے تھا جو کہ قیام کے باعث بدل کر ہم سے آمیلا اور قیام کے دوران بھی انصاف کے ساتھ اچھی طرح لڑا اگر قیام اس جیسوں کو اپنا گرویتہ پناہ کے نہیں رکھ سکتا تو وہ سپاہیوں اور ناظر میں شہر کی ناک میں دم کر کے رکھ دے گا کاش ابراہیم کچھ دینار زیادہ دے کر اس کا مو بند کر دیتا ابن حرب جلسوں کی لالت ختم ہونے والی نہیں ہوتی امیل آج چند سو دینار مانگے گا کل چند ہزار دینار اور پرسو لٹکر کی سپے سالانی کا مطالبہ کرے گا قرآن کی تعویل کے مطابق رسول خدا کی ایک سنت حسنہ ہے جسے مولفت قلوب اہم کہا جاتا ہے یعنی یہ کہ اگر مال کے ذریعے کچھ افراد کو خدا کی جانب متوجہ کر سکتے ہو تو مزاکہ نہ کرو مہرحال ایک سرکش اور لگام چھوڑا کے بھاگا ہوا گھوڑا دانت بھینچ کر کوفے کی جانب آ رہا ہے کوفے کی طرف پہنچتے ہی وہ شر اور فساد پھیلانی کے حرکتیں کرے گا اسے مہار کرنے کے لئے تیار رہنا ہے ابو مفلس ابراہیم اشتر کو لکھو کہ صحیح راستہ وہی تھا جو آپ نے اختیار کیا دین کے دشمن پر حملہ کیجئے اور ان کی تعداد سے نہ گھبرائیے کہ حتمی کامیابی خدا کے لشکر کو ہی ملیجیے موسیقی جس دن آپ کی رکاب میں شامل نہ ہو سکا اس دن میرا دل بہت غمگین ہو گیا تھا اس شخص کا احساس مجھے لاحق ہو گیا تھا امیر کہ جو کسی گناہ کے باعث جہاد سے محروم ہو گیا ہو جب میں نے اپنے ہر کی دارستان سنی تو اپنی جدائی کی حکمت کو سمجھ گیا امیر مختار نے مجھے بیجا ہے تاکہ آپ کے لئے اپنے ہر کی کمی کو پورا کر سکتوں یہ رہا ہوں کا خط خوش آمدید صاحب خوش آمدید موسیقی احلا و سہلا میرے بھائی ها ہا ہامر verse kosten ابداللہ احلا صاہب موسیقی احلا و سہلا احمد احلا موسیقی 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 مرحبا سردار اب تک ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی اومیر سمجھ نہیں آئی یا شک ہے کسی بات پر شک کی جڑیں نادانی سے ہی شروع ہوتی تم اتنا خطرہ مول کر ہمارے ریدار کو کیوں چلے آئے یہ جو تم نے کپڑے بدل لیے ہیں تاکہ تمہیں نہ پہچانے یہ ایک پچکانہ بات ہے کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ ابن مرجانہ کی جاسوس چیل کی آنکھ اور کتے کی سونے کی حص رکھتے ہیں ہماری طرح ابن مرجانہ کو کھانسی بھی آتی ہے تو ہمیں اس کی آواز پہنچا لیے یہ کوئی نسول اجنوالی پہلی نہیں ہے ابراہیم آپ شام کے لشکر کے صاحبانِ منصب افراد میں سے ایک فرد سے بات کر رہی ہیں نہ کہ ایک لشکر کے عام سے شامی سپاہی سے یقیناً میں نے اپنے کام کے نتائش کی پہلے سے فکر رکھی ہے ایک چھوٹی سی معقول دلیل پیش کر کے سب کے موبنگ کیے جا سکتے ہیں مثال کے طور پر یہ کہ میں آپ کی اردوگاہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ کسی طرح سے اس جنگ کو رکھ سکتوں جو تمام مسلمانوں کے لیے لقصان دے ثابت ہو سکتی ہے جو خدمت تم کر رہے ہو اس کے بدلے کیا چاہتے ہو آپ جانے اور آپ کی سخاب مجھے معلوم ہے آپ جیسا ایک اشرافزادہ خدمت کی قدر جانتا ہے اور اس کا اچھا صلاح دیتا ہے تم نے وعدہ کیا ہے کہ ہمارے حملے کے دوران تلوار نہیں اٹھاؤ گے اور پیچھے ہٹ جاؤ گے یہ لوگ یہ رہی تمہارے وعدے کی قیمت اور تمہاری خدمت کی قیمت اس وقت ادا کروں گا جب تم اپنے وعدے پر عمل کرو گے کیونکہ تم مالک اشتر کے بیٹے ہو میں تمہاری ہر بات پر یقین کرتا ہوں رخصت ہونے کی اجازت ہے مجھے جا سکتے ہیں ایک بات نے مجھے حیرت زدہ کر دیا ہے ابراہیم بیسے آپ میری حیرت کو زائل کرنے میں میری مدد کر سکتے ہیں آخر آپ نے مختار کی بیعت کس طرح کر دی؟ میں اور مختار ایک ہی نیت رکھتے تھے اور ہم نے فرزند رسول کا انتقام لینے کی آپس میں ٹھان لی مجھے آپ کی اور مختار کی نیت میں کوئی شک نہیں ہے عراق میں کسی بھی قوم اور قبیلے کا وہ مقام نہیں ہے جو نخی قبیلے کا ہے عراق میں کوئی بھی کام آپ کے قبیلے اور آپ کی ذات کی دخل اندازی کے بغیر پورا نہیں ہوتا اب تک آپ کے والد کی شجاعت کی کہانیاں ماؤں کی لوریوں اور آشار کا حصہ بنی ہوئی ہیں بلا تکلف آپ عراقِ عرب کے نورِ چشم ہیں البتہ مختار بھی ایک دلیر خوشیار اور بڑے حسبوں نے سب والا ہے مجھے حیرت ہے مختار نے آپ کی بیعت کیوں نہیں کیا تو تم میرے اور مختار کے بیچ پھوٹ ڈالنے کے لیے آئے میں کسی کا کارندہ نہیں ہوں شیزادے میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کیونکہ آپ کیا قائد کا حامی ہے آپ کے والد اور آپ کا قبیلہ میرے لیے مخترم ہے مجھے ایک شبہ ہوا تھا جس کا ذکر کر دیا اپنے شبے کا جواب پالیا تم نے نہیں عراقِ عرب میں ابراہیمِ اشتر کو مختار سے بڑھ کر سرداری اور سروری کا حق ہے اگر آپ قیام کے سردار ہوتے تو زیادہ تر عرب کے بڑے قبیلے آپ کی حمایت کرتے ہیں امیر ہم شیعہ ہیں شیعہ نے علی اور ان کے مسلک کی بیعت کی ہے اپنے چالاک استاد کو سمجھا دینا کہ اندھا دو بار اپنی لاتھی نہیں کھوتا اگر وہ سمجھتا ہے کہ ہماری خاندانی رکھو چھیڑ پائے گا تو اس نے اندھا سمجھ رکھا ہے میں نے اپنے دل کی بات کی ہے ابنِ مرجانہ کی بات نہیں کیا اب آپ یقین کریں یا نہ کریں ابراہیمِ اشتر کہاں بہتار سخمی جاؤ ابلیس جاؤ ہم لشکر شام کی تانے جانے پر کھڑے ہوں گے موسیقی 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 کیسے مزاج کے تم لوگوں کے شیر ہو؟ خوشی سے بے قرار اور بے قابو ہے بلکل اس دلہ کی طرح جو دلہن کے حجلے میں جانے والا ہوتا ہے اگر دلہن بوڑی نکلی تو واپس مت لوٹ آئیے گا ممکن ہے کہ یہ ابلیس کی چال ہوتا کہ تم لوگوں کو بھگا دے ابن زہر جی امیر دشمن کی طاق میں جاؤ اور آخری دفعہ ان کی تمام کیفیت دیکھ کرو جی امیر موسیقی 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 ابن نمیر لشکر کے دونوں طرف کے سرداروں کو جلاس کے لیے بلائیں جی امیر تم میمنہ پر جاؤں تم محسنہ کی طرف جاؤں اور تم لشکے کے قلب میں سرداروں کو کہو کہ امیر نے انہیں فارم بلائے جلدی جانتے ہو میں نے تم لوگوں کو کیوں بولا ہے حملہ کرنے سے پہلے اجلاس کے لئے کیسا نہیں ہے ہم نے کافی اجلاس کر لیا شروع بیل ہاں شاید کوئی بات رہ گئی ہو تم کیا سمجھتے ہو امیر شاید امیر دونوں جوانف کو آگے پیچھے کرنا چاہتے ہیں ہم یہ ایک اچھا طریقہ ہے دشمن کے اندازوں کو درہم برہم کرنے کے لئے جو کہ پھلال ضروری نہیں ہے ممکن ہے امیر کے ذہن میں کوئی حیرت انگیز ترکیب آئی ہو جس سے دشمن علچ کر رہ جائیں اور آپ کے یہ خادم حیران رہ جائے جی ہاں جناب عامل باہلی مگر وقت آنے پر پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ عراقی فوج کس جنگی آرائش کے ساتھ میدان میں اتھرتے ہیں میں نے آپ لوگوں کو جیتنے کے بعد غنائم کی خبر دینے کے لئے بلایا ہے یہ آپ لوگوں کی عراق کے شہروں پر امیری کے احکامات ہیں بہادری دکھائیے اور اپنی غصف شدہ مسندوں کو چھین لیجئے آپ کا ہاتھ چمتا ہوں امیر آپ کا جانے سار ہوں امیر عراقی آگئے عراقی آگئے عراقی آگئے عراقی آگئے موسیقی ابن لغیت جی امیر فوج کے تین حصے کر دو ایک تہائی فوج اپنے آپ کو ٹیلوں کے پیچھے چھپا لے اس طرح سے کہ دشمن ان کی موجودگی سے غافل رہے کیا یہ تدبیر ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ فوج کی آخری حد نظر نہ آئے دونوں باتیں ہیں ابن لغیت دونوں باتیں جی امیر ابن شمیت جی امیر ان کی فوج کے قلب لشکر کو دیکھ رہے ہو تو آہ دیکھ رہا ہوں امیر یہ اسی آرائش کی مانند جو ہم نے بناتے دل میں کی تھی ہو سکتا ہے وہ اپنے گھڑ سواروں کے ذریعے ہم پر کھینچے نوما حملہ کرنا چاہتے ہو تم اور صاحب لشکر کے قلب میں کھڑے ہو جاؤ اور ایک مناسب آرائش کے ذریعے ان کی کھینچی کو توڑ دینا سفیان جی امیر تم کہا ہو ابنائیم کہا ہو خیرت کے فرسن نہیں نہیں مجھے مجھے دیکھاؤ میں مالک اشتر کی بھو کو پہچانتا ہوں مرسوم کر اسے خود دھول روگا خود کو زحمت میں کیوں ڈال رہے ہو بزرگوار بائید ہے کہ آپ کو یہاں کہیں مالک کی بھو مل جائے میں مالک کی بھو کے سراخ میں آیا ہوں نوجوان انشاءاللہ مجھ سے خلاتی نہیں ہوگی سونگنے کی حص میری آنکھوں کا کام کرتی ہے کیا آپ کی آنکھیں کمزور ہیں؟ میری آنکھیں نابی نہ ہیں دلاور سفین میں میرے سر پر ایک زرب لگی جس کے بعد میری آنکھیں اندھی ہو گئی اور دل بیدار سفین میں میں مالک اشتر کے ساتھ ساتھ تھا اور شیر خدا کے قدم با قدم چل رہا تھا یہ تو تم ہی ہو ابراہیم مجھے غلط فہمی نہیں ہوئی تھی تم ابراہیم اتنے مالک کی اشتر ہو میں شریک اتنے جو دیر ہوں بہادر خوش آمدید شریک آپ نے اب تک کیوں اپنی آپ کو چھپائے رکھا تھا؟ میں تمہارا پوچھ بن کر تمہیں ناؤمید نہیں کرنا چاہتا تھا میں فلسطین سے اپنے مر جانا کے خلاف جہاد کرنے کے لیے آیا ہوں یہ لوگ یہ دربت بید المقدس ہے یہ باندھ لو تاکہ جنگ خیبر کسی فتح نصیب ہو جائے نہایت قیمتی توفہ ہے میں وعدہ کرتا ہوں کہ آنکھوں کے دیلوں کی طرح اس کی حفاظت کروں گا دعا مانگ رہا ہوں کہ میرا خود میرے سر سے اتر جائے اتر جائے گی صاحب شک مت کرو ہمیں ضرور فتح نصیب ہوگی یہ کیا ماجرہ ہے صاحب میں نے کئی پار آزما کر دیکھا ہے عبداللہ جب بھی جنگ کے دوران یہ خود میرے سر سے اتر جاتا ہے وہ جنگ ہم ضرور جی چاہتے ہیں اپنے نومیل جی امیر عراقیوں کے آرائش دیکھ رہے ہو جی یہ اس تیر کسی آرائش ہے جو کینچی کو توڑ دیتی ہے لبتا ہے اچتر کے بیٹے کے پاس کمال کے تجربکار مشیر ہے لہٰذا شرابیل کا کینچی والا حملہ ہر دینے والا ہے حملے کی ترقیب کو بدلنا ہوگا بدل تو مگر عراقیوں کی نظروں کے سامنے نہیں عراقیوں کو اس کی کینچی والے انداز کے حملے ہی کی توقع نہیں چاہیے اس وقت تدبیر بدلنا ہے کہ انہیں نئی آرائش کے لئے وقت ہی نہ مل سکے جی بالکل ابن نمیر شامیوں کا جنگی معاملات میں عقل منترین فرد ہے ممکن ہے اس نے کوئی چال سوچ رکھی ہو بے فکر رہیے ہم دیکھ رہے ہیں وہ لوگ ہلیں گے بھی تو ہم انہیں توڑ دیں گے شریک کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ بہت بہتاب ہے شرمندہ ہوں حمید شاید میں اس کی جان کی زمانت نہ لے سکوں میں سمجھتا ہوں ابن لغیت سمجھتا ہوں شریک کی زمانت خدا نے کی ہے میں اس شخص کے اجازت کو مان گیا اسے ساتھ لے جاؤ تمہیں پشتاوا نہیں ہوگا ابن جدیر جی امیر تو فیل ابن لغیت کے ساتھ جاؤ یہ ابن مرجانہ کے محافظوں سے مقابلے پر معمور ہے میں دعا کرتا ہوں کہ تمہیں دیلی مراد مل جائے اس لطف و زخافت پر قربان ہو جاؤں مرہم ماری کے اشتر سے کسی حوالے سے کم نہیں ہو کیا تم گھوڑے کی سواری کر سکتے ہو تم گھوڑا دے تو سواری کرنا میرا کام ہے بسم اللہ بسم اللہ یہ لوگ تو بہت غریب آ چکے ہیں قیچی والے حملے کے لیے تو انہیں زیادہ فاصلہ چاہیے ہوگا انہوں نے تدبیر بدلتی ہے لہٰذا ہمیں بھی آرائش بدلنی ہوگی بیر کو اس طرف گھما دو موسیقی اے خدا کے فوجیوں ملائکہ کے پرو پر سوار ہو جاؤ تاکہ شامیوں کے گھوڑے تمہیں دیکھ کر بھانتے لگے اور اپنے سواروں کو زمین پردے ماریں یارت نظر بہت 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 نظ موسیقی 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 امیر امیر موسیقی اراکیوں انے ایک چشمی سردن میں آرہا ہٹھ mobالتی شرابیر حیران کھڑا ہے نئی تدبیر مانگ رہا ہے امیر امیر موچزا موچزا اراکیوں نے ایک چشم سردن میں آرائش بدل تھی شورابیر حیران کھڑا ہے نئی تدبیر مانگ رہا ہے سن رہے ہو سن رہے ہو تمہیں اپنے نمیر یہ ہرنگیز چیز ہمارے لشکر میں ہوئی تھی اشتر کے لشکر میں نہیں یہ بکواس تم نے کس سے سنی ہے ایمک اراکیوں سے تدبیر بدلتے ہوئے چلا کر کہہ رہے تھے اے خدا کی سپاہیوں ملائکہ کے پروں پر سوار ہو جاؤ تاکہ شامیوں کے گھوڑے تمہیں دیکھ کر بھاگ جائیں اور اپنے سواروں کو زمین پر دے ماریں اور وہی ہوا ہمارے زیادہ تر سپاہی زمین پر گر پڑے ملائکہ کے پروں پر یہ وہ سبق ہیں جو اشتر کے بیٹے نے سفین مسیق ہے اجازت دیچھے پہ جا کر ان کے جادو کو ناکام بنا کام جاؤ 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 چھوٹے کر سکتے ہو کر لو یہ جان ہماری کمر توڑ سکتی ہے جاؤ جیم اپنے آپ میں کوڑنے کے بجائے پیچھے ہٹنے کا حکم کیوں نہیں دے دیتے ہم پیچھے ہٹ جائیں تاکہ اشتر کا بیٹا مزید جوری ہو جائے چارہ کوئی نہیں پیچھے ہٹ جاؤ تاکہ شامیوں کی جہلت کے لیے کچھ دوا ڈھونڈ نکالیں انہوں لوگ نے پیچھے ہٹ جانے ایک قاتل سخم ہوگا ہم اپنا پو خود ہی ختم کر لیں موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی کہاں جا رہے ہو شریک اپنے مرچانہ کو مارنے جا رہا آپ تو ہمارے بہت خریق ہیں کیا تمہیں یقین ہے کہ تمہیں غلط پہنی لیوں انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا تو پھر نیچوں ضرور اور گھوڑے کوپی دھر بنا لو سوفیان جی امیر اب تمہاری باری ہے کہ تم فتنے کی قلب کو چیٹ ڈالو امیر وہاں ہے اپنے مرچانہ سے قریب ترین سردار دیکھ رہے ہو جی دیکھ لیا میں نے امیر ہمارے ساتھ ہے اس نے پیچھے سے ڈال پہنی ہوئی اس نے وعدہ کیا ہے کہ ہمارے حملے پر پیچھے ہڑ جائے گا اگر یہ ان کی جال ہو تو تم اس طرح سے حملہ کرنا کہ امیر کی رکاوٹ کو رونتے ہوئے گزر جاؤ جی امیر اے شام کے مسلمانوں یہ مجوسی قوم نہ خدا کو جانتی ہے اور نہ ہی ملائکہ کو ان بے دین گمراہ لوگوں نے تمہارے ہی عقائد کے ذریعے تمہارے خلاف تلوار بنائی ہے ان کی باتوں کے دھوکے میں متانا موسیقی موسیقی اے لشکر خدا آؤ اس عبادت پر شامل ہو جاؤ یہ ایک باتکار عورت کا بیچا ہے یہ بچانہ کا بیٹا ہے میں بچانہ کا بیٹا نہیں ہوں تم غلطی پر ہو ہوئے آدمی چھوڑ تو کجی یہ وہی ملول ہے میں اس کی موک کو بچانتا ہوں میں نے اس سے بغن لیا ہے باگے بھاگ جاتے گے مارو اس سے اگر مجھے بھی کوئی ضرم نہ چاہے تو کوئی بات نہیں موسیقی 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 موسیقا 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 دھر سواروں کا ایک دستہ پیچھے کو ہٹ گیا ہے اس تیرے کے پیچھے چھپ جاؤ اور حکم کے منتظر رہو دماغ تیر انداز تیرے کے اوپر جائے تیر اندازو ان پر سوارا کو نشانہ داو مارو دماغ تیرے کے پیچھے سے گھوم گیا ہوں اللہ نہ تھو تمہارے خائنات بار امیر جاؤ ابراہیم پہ تلا دے دو کہ امیر نے ایک دڑھال پیچھے سے نہیں پہنی ہے اور ان پر سے بھرپو طریقے سے مقابلہ کر رہا ہے جاؤ جلدی کرو جی امیر مجھے پتا تھا کہ اس خبیز کا وعدہ صرف ایک چال ہے تمام سواروں میں سے ایک تہائی گھر سوار گھوڑوں سے اتر جائیں اپنے گھوڑے کی زین کو ڈھال بنا کر میرے ساتھ چلیں باقی سب یہی پر رکھیں اور میری خبر کے منتظر رہیں جلدی کرو چلو امیر سفیان نے مجھے یہاں بیجا ہے امیر ابن خداب پیچھے نہیں اٹھا بلکہ ڈھٹ گھر مقابلہ کر رہا ہے سفیان کو مدد چاہیے لانت ہے تجھ پر امیر ابن زبیر جی امیر فوراں سفیان کی مدد کو جاؤ امیر کی خیانت کا بدلات دیفع اس کا سر ہے جی اچھا امیر جی این ت raise جی امیر جی امیر جی امیر ملو 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 جاؤ خور سواروں کو مجھے کا حکم سنا دو جردی جردی کرو جاؤ جاؤ امیر خوشخبری امیر خوشخبری ابن مرجانہ مانا گیا اس کا تخت اور پرچم تو ابھی تک اپنی جگہ قائم ہے میں نے خود دیکھا ہے امیر شریک نے اس کے گلے کو دبایا ہوا تھا اور اسے اتنا دبایا کہ اس کا دم گھٹ گیا ادھر آ اگر تم ابن مرجانہ کو دیکھو گے تو پہچان لوگے چہرے سے تو نہیں امیر تو پھر تم کیسے سمجھے کہ وہ ابن مرجانہ تھا اس کی ذرا اور خود سے یہ سمجھ گیا کہ وہ شامیوں کا سالار ہے جب شریک نے اس کا گلہ گھونڈا تو چلا کے کہنے لگا میں نے ابن مرجانہ کو مار دیا ابن مرجانہ کو مار دیا میرے گمان کے مطابق شریک کو پہچاننے میں غلطی ہو گئی اس نے ابن مرجانہ کو مارنے کے بجائے ابن نمیر کو مار دیا مجھے بھی برید لگتا ہے کہ مرجانہ کا بیٹا میدان میں ہوتھ رہے ہمیں اس کے بھاگنے کی رہبت کرتی ہوگی موسیقی 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 خدا کا شکر ہے آپ زندہ ہیں امیر مطلب کیا مجھے مر جانا چاہتا ہے خدا نہ کرے عجیب محشر بپا ہے امیر میدان میں یہ خبر پھیلی ہوئی ہے کہ آپ مارے جا چکے ہیں حالات ٹھیک نہیں ہیں امیر ہمارے زیادہ تر سپاہی بھاگ رہے ہیں میں مارا جا چکا ہوں موسیقی تو پھر انہیں نمیر کہاں مرا ہوا ہے انہیں نمیر مارا جا چکا ہے امیر موسیقی انہیں کسی شکرا کہ اپنے نمیر مارا گیا ہے میں نے خود دیکھا تھا امیر ایک رانکی نے اس کا گلہ گھونٹ کیا وہ یہ سمجھ رہا تھا اپنے زیاد کو مار دیا ہے موسیقی 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 یہ کیا کریو جنگا سو جو پھو پھرےو موسیقی 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 ہمارا نصیب کو مارا گیا یہ اوڑ والا خواب بلاخت تمہاری روح خفظ کر لے گا موسیقی 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 میں بیٹھا ہوا ہوں میں نے خود دیکھا ہے ابن انہوں میں ان آخر نے تمہیں چب آ لیا میں تو تمہارے برابر میں بیٹھا ہوا ہوں یہ اونڈ والا خواب بل آخر تمہاری غوخ خبز کر لے گا یہ تم ہی اولو کے پتھے ہیں اہل اشکر خدا وطول فطول کر دکھانے کی باری ہے میرے ساتھ آؤ کے میں بیٹھا ممالک اشتر کا اور اولاد اولاد ہوں دلے روگی موسیقی امیر امیر نے اپنی خائنہ کا مزا چکھ لیا ہم ہمیں اب مرجانہ کے بیٹے کے پاس پہنچنا ہے ان لوگوں نے پیچھے ہٹنے کا نقارہ بجا دیا ہے میرے خیال سے وہ بھاگ چکا ہے اگر اسے پر بھی لگ گئے ہوں تب بھی زیادہ دور نہیں جا سکتا اگر نصیب میں ہوا تو ضرور شکار ہوگا امیر 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 سپاہ فیتنہ گر کا قلب پارا پارا ہو گیا ہے سیگلا کا بیٹا اور نرمہر کا بیٹا دونوں مارے جا چکے ہیں مگر ابھی تک مر جانا کا بیٹا زندہ ہے موسیقی 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 یہ مالک علیہ اور یہ درس سب سے زیادہ چال لے واہے دیکھا تم میں دیکھ لیا نیچ اتر جاؤ اتروں سے بھائیو بھلے باز پھلو تاکہ ہمیں پہچان نہ سکے نئی ماغل ہمیں ابن شمید آدھے گھڑ سواروں کے ساتھ شامیوں کے گرد گھومو اگر بھاگنا چاہیں تو ان کا راستہ مت رکھنا جی امیر سائب جی امیر ہم فتنے کے قلب کو چیریں گے جو حکم موسیقی جو حdev موسیقی 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 مردانہ کی بیٹے کو پیچھانتے ہو سائب بکرسمتی سے اس کا مانوس حول یا مجھے اچھی طرح سے یاد نہیں مردانہ کی بیٹے کو پیچھا کرنے جا رہا مردانہ کی بیٹے کو peutٹرانہ کی بیٹے کو پیچھانے کے زندین موسیقی